بسم اللہ الرحمن الرحیم آستاملیکم سمائیہ اردو سیکنڈ گئے کلاس آج ہم تشکیل پاکستان میں جو حصہ دوم میں صفحہ نمبر نو اور دس پڑھیں گے جی عزیز صلوات صفحہ نمبر نو کی جو پہلی عبارت ہے اس میں دیکھیں کہ اپنے نماؤں کی پکار سنکا مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے لگے تو لیکن جا با جا انہیں کیا میں ہو رہی تھی ٹھوکرے کھاتے ہوئے معاشی حصیت سے وہ اپنے بہت پیچھے ہمسائے سے رہ گئے تھے لیکن تلی میں کچھ آگے بڑھے تھے اس کی وجہ کیا تھی علیگر کالیج تھا علیگر سکول تھا جو کہ سرسید نے بنایا تھا اسی عبارت میں دوسرا آپ دیکھیں کہ اسی میں جو ہے ہیدراباد جو تھے کہ علیگر کالیج کو دیکھا دیکھی جو تھی وہ اور بھی کئی انجمنے جو تھی اردو کی علمی و عدبی انجمنے جو تھی وہ کئی پھیل گئی تھی اس میں جو تھے ہیدراباد دکن کی دوسرے ترقیات کے ساتھ جو تھی جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا ہیدراباد عزیز طالبات دکن جو ہے برسگی پاکوہین کی مشہور مسلمان ریاست جس کے حکمان نظام کہلاتے تھے پڑے لکھے تھے علم و عدب کے بے حد قدردان تھے قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کا پاکستان کا الہاق متوقع تھا لیکن بھارت نے این اس روز جب قائدہ سے مفات پر مسلمان جو تھے اس قوم سوگوار تھی تو اس نے اس کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا اس میں جامعہ عثمانیہ ادارے کا ذکر ہوا ہے ہیدراباد دکن کی مشہور یونیورسٹی جو 1918 میں قائم ہوئے اس یونیورسٹی میں اسلامی علوم کی طرف خاص وجہ دی گئی اور سائنسی اور فلسفیانہ مزامین کو اردو میں ڈالنے کی کامیاب کوشش ہی گئی اس کا مطلب ہوا کہ اس وقت میں مسلمانوں میں یہ شعور رہنمار میں یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ زیادہ تعلیمی ادارے کھولنے پڑیں گے اور پھر ان میں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوانی ہوگی عزیز علبات صفحہ نمبر 9 کا عبارت نمبر 2 اس میں اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشن کانگرس کے قیام کے بعد اب انڈین نیشن کانگرس کا قیام کیا تھا جو کہ سید احمد نار خان نے 1886 میں کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ پورے ملک میں جلسے کرواتے تھے اور پھر مسلمانوں کو جدید علوم سے راستہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اب اس میں علی گرڈ کے ایک بات جو بات آپ کو کر رہے ہیں یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 فی صدقے شروع اور اس کے ساتھ ہندو سامنے صورتحال جو تھی وہ ویسی تھی لیکن اب دیکھیں اب کیا ہونا شروع ہو گیا اس کے آگے کہ جاپان کی فتح سے ہندو میں جذبہ قومیت ابرا اور انہوں نے تقسیم ہند کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تینگلیک چلائی عزیز طلبات اس میں جاپان کی بات ہو رہی ہے جاپان دنیا کے منتحائی مشرق میں واقع ایک ملک ہے جو بین القاحل کا ایک جزیرہ ہے اس ملک نے تھوڑے سے عرصے میں علون و فرون اور ٹیکنالوجی میں بہت حرکنیز ترقی کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں تقسیم ہند کی بات ہوئی ہے تقسیم ہند جو ہے 1905 میں انگریزوں نے انتظامی ضرورت کے تحت صبح بنگال کو مسلم بنگال اور ہندو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ہندو کے سیاسی اور معاشی مفادات چونکہ مسلم بنگال سے بھی بستا تھے اس لئے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف جو تھی کیا کر دی زبردست اس کے لئے احتجاج کیا اسی عبارت میں اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کے علاوازی اردو ہندی جگڑے سے کے سنسلے میں یو پی کی حقوبن نے علی گھر کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دقل دینے سے انکار کر دیا اب اردو ہندی جگڑا جو تھا 1867 میں بنارز کے بعد سربراہوں نے ہندو کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں کیا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں سے اردو زبان اور فارسی رسمالخط ختم کرانے کے کوشش تاکہ یہ مسلمان جو ہے آگے نہ بڑھیں تعلیمی میار میں بھی اور زبان کے حوالے سے ان کو جو ہے ہر طرح سے ختم کیا جائے اور اس کی جگہ وہ کیا عزیز طالبات لانا چاہتے تھے اپنی ہندی بائشہ لانا چاہتے تھے ہندووں نے اردو کا مسلمان کی زبان قرار دیا کیونکہ یہ قرآن پاک کے حروف میں لکھی جاتی ہے اس سے پورے ملک میں تنازہ اٹھ کھڑا ہوا ہندو ہندی کے اور مسلمان اردو کے ہامی ہو گئے اب اس کا یہ فائدہ تو ہوا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے اس کو ایک بقاعدہ طور پر اردو کا منظم طور پر ایک زبان کے طور پر مان دیا گیا یوپی کا ذکر اس میں بیٹا ہوا ہے یوپی جو ہے اتر پردیش شمالی ہندوستان کا ایک صوبہ ہے جہاں اردو زبان زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی آپ دیکھیں اس میں اگر اسی عبارت میں نیچے ہم جہاں پر یوپی کی اور اردو کنازے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی سیاسی جماعتوں کی بناتر اب کیا ہے کہ اپنے اس مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی استعلاحات میں مسلمانوں نے جدگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی قومی سیاسی جماعت جو 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئے سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر منتقب ہوئے جی عزیز تعلیبات کون تھے ان کے پہلے صدر سر آغا خان مسلم لیگ کے کون تھے پہلے صدر منتقب ہوئے اب 1909 کی اسلاحات جو تھیں 1909 کی منٹو جو نے منٹو مار لے اسلاحات جن کی روح سے جن کے روح سے مسلمانوں کو جدگانہ انتخابات کا حق حاصل ہوگا یعنی ہندو جو تھے ہندووں کو اور مسلمان اپنے مسلمان امیتواروں کو ووٹ دے سکتے تھے یعنی یہ تیہ کیا گیا اگر آپ پھر اس میں دیکھیں کہ نیچے آپ کی واپر تقسی میں بنگال کی تنسیخ 1911 اور جنگیں بلکستان بلکانے ترابلس بلکانے ترابلس جو سے یہ دو جب سے مسلمان کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین ارکامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں مفوض نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے لئے سیلف گورنمنٹ کا امطالبہ بھی کیا اب اس میں تین واقعات ہیں پہلے بات اس میں کیا تھا تقسیم بنگال کی تنسیخ 1905 میں تقسیم بنگال پر ہندو سخت ناخوش تھے اور اس کے خلاف زبردست جو تھے ہندووں کی انتہائی کوشن سے انگریزوں نے بلاخر یہ تقسیم جو ہوئی تھی اس کو کیا کر دیا انہوں نے منسوق کر دیا کیونکہ اس میں فائدہ نہیں تھا ہندووں کا بھی جنگ بلکانے ترابلس جو تھی بیسویں صدی کی اپداع میں شمالی افریقہ کے مسلمان ممالک کو کمزور پا کر یورپی ملکوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا لیبیا اس زمانے میں ترکی میں شامل تھا یہاں مسلمانے کے اکثیت تھی اور کچھ یورپین بھی رہتے تھے فرانس اور اسٹیلیا ترکی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کرنے کے لیے انیس سو گیارہ میں ترابلس پر چڑھائی کر دی اور انیس سو بارہ میں نہ صرف ترابلس بلکہ پورے لیبیا پر کیا کر لیا عزیز طالبات قبضہ کر لیا اٹلی کو برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی ابھی بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو بلکان کی عسائی ریاستوں نے اس کے قبضے سے نکل گئیں دونوں جنگوں میں یورپین طاقتوں کا مقابلہ اکیلے ترکوں سے تھا اور اس لیے ترک جو تھے وہ کیا کھا گئے وہ شکست کھا گئے اس میں بات ہو رہی ہے بیٹا سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اب سیلف گورنمنٹ میں مارچ 1913 میں مسلم لیگ نے حکومت خود اختیاری سیلف گورنمنٹ سے متعلق جو تھی اکرادر منظور کی اور کانگرس پر زور دیا کہ وہ سیلف گورنمنٹ کے حصول کے لیے مسلمانوں کی تائید کر دیں چنانچہ دونوں جماعتوں نے اس سنسلے میں ایک سا چلنے کا وعدہ کیا اب یہاں آپ کے سفر نمبروں کے آخری جو سطر ہے اس میں جو ہے جنگ اول کیا بات ہو رہی ہے جنگ اول نے ہندوستان کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگرس اور مسلم لیگ میں میں ساکر لکھنوں کا مشہور واقعہ آپ دیکھیں جنگ اول جو تھی 1914 میں شروع ہونے والے جنگ تھی جس میں کم و بیش دنیا کے تمام ممالک جو تھی کسی نہ کسی رنگ میں شریک رہے اس جنگ میں برطانیہ امریکہ فرانس بیلجیا میں اٹلی روس جنان ایک طرح جبکہ جرمنی ترکی بلگار یا دوسری طرف تھے جنگ کے نتیجے میں جرمنی کو کیا ہوئی شکست ہوئی یہاں بات کر رہے تھے پہلی جنگ عظیم کی کب شروع ہوئی 1914 میں اور اس میں کس کو شکست ہوئی جرمنی کو آگے میں ساکھے لکھنوں میں ساکھے لکھنوں جس کی روح سے دونوں پارٹیوں نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے تاؤن کا وعدہ کیا جسے بقاعدہ ایک پیکٹ کی شکل دے دے گئی یہ ہندو مسلم تحاد کی ایک نئی کوشش تھی جس میں قاعدہ عظم بھی پیش پیش تھے یہ عزیز طلبات اس میں دیکھیں اس صفحہ میں آپ کی بہت ساری جو ہیں کیونکہ ہم تشکیل پاکستان پڑھ رہے ہیں تو اس میں تاریخ کا پورا حوالہ ہے تو ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جو جو پوائنٹس آپ کی آ رہی ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ میں پیش کروں اور اس کو بہت دھیان غور کے ساتھ جو ہے دیکھئے گا سنیے گا اور ان کو ان پوائنٹس کو لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہیں جیز عزیز طلبات اب جو ہے اب ہم صفحہ نمبر دس جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے اب صفحہ نمبر دس میں دیکھیں کہ ان تمام جو ہیں چیزوں کے باوجود جو بات ہو رہی ہے ہماری تشکیلے پاکستان کے سنسلے میں کہ اب اس میں دیکھیں اس پیرا گرافٹ میں کہ انیس سو انیس میں ادھر یورپ کی ترقی کے حصے کے جو کیا کر دی ہے اس نے بخری جو تھے بخری حصے جو تھے اس نے اسے سازش کی اور اس کے جو ہے انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی اب انیس سو انیس میں ادھر یورپ میں ترکی کے بخیہ کر دی ہے اور جو ہے اس میں انہوں نے اس گاندی کا ذکر ہے اس پر گاندی نے علی برادران کی مدد سے عدمی تعاون کی زبردست تحریک چلائی اب گاندی جو ہے عزیز سالباد یہاں پہ کون ہے گاندی جو ہے موہنداس کرم چند گاندی ہندو کے مسلم لیڈر تھے جو لیڈر تھے جو اٹھارہ سو انہتر میں گجرات کارٹھیاوار میں پیدا ہوئے بحثیت قانون مشہیر بھی ملازمت کی انیس سو چودہ میں واپس آکا ہندو کے قیادت سنبھال لی ان کی ہندوستان میں وہی حسیت ہے جو کہ قائد عظم کی تھی پاکستان میں قائد عظم کی انیس سو اٹھالیس میں عزیز سالباد انہیں قتل کر دیا گیا اس کے بعد یہاں پہ بات ہو رہی ہے علی برادران کی علی برادران جو بیٹا ہیں وہ ہیں مولانا شکت علی اور مولانا محمد علی جوہر دونوں بھائی تھے اور طریقے خلافت کے دنوں میں پورے اندوستان کے عظیم مسلم رہنمہ تھے مولانا شکت علی علی گر کے تعلیم بیافتہ تھے اور مولانا محمد علی جوہر علی گر سے فراقت کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے اکسپورٹ چلے گئے دونوں بھائی اندوستان کی سیاسی زندگی میں صفحے اول کے لیڈر رہے ہیں محمد علی جوہر کے اردو اخبار حمدر انگریزی اخبار کامریٹ کے طریقے ازادی میں اہم کردار ادا کیا اب اسی عبارت میں بیٹا آگئے اگر آپ دیکھیں اس میں بات آ رہی ہے جو ہے کہ زبدست تحریک جو چلائی لیکن انیس سو بیس میں لیکن اس طریقہ ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈوں نے ایک شدی سنکٹرن کی جو ایک جو ہے وہ تحریک چلائی ٹھیک ہے اب عدم تعاون کا اس سے پہلے اوپر عدم تعاون کی زبدست تحریک ہے عدم تعاون بیٹا کیا ہے ہندوستان کی وہ تحریک ہے جو انیس سو بیس میں چلائی گئی جس میں انگریزوں کی کسی بھی میدان میں مدد کرنے سے انکار کیا گیا عزیز طلبات انگریز اور مسلم لیک دونوں نے تیع کیا کہ انگریزوں کی نوپری چھوڑ دی جائے تمام برطانوی خطابات و عزازات واپس کر دی جائیں سرکاری تقریبات میں شرکت نہ کی جائے اور آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے اس طریق میں گاندی مورنہ شوکت علی مورنہ محمد جوہر کے کہنے پر مسلمان نے برچڑ کا حصہ لیا یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اس کے نیچ والی سطر میں کہ ہندو نے جو ایک تحریک چلائی تھی شودی کی اب اس میں دیکھیں یہ انیس سو چوبیس سے انیس سو پچیس میں ہندووں کی طرف سے یہ دونوں تحریکیں چلائی گئی تھی اب شودی کا مقصد کیا تھا کہ اسلام سے نواقف سادہ لوگ مسلمانوں کو کیا کرنا تھا ہندو بنانا تھا ٹھیک ہے اور سوامی شودر جو سوامی جو تھے اس کے بانی تھے دوسری طرف ڈاکٹر مونجے نے سنکٹرن کی تحریک چلائی جو کیا تھے جو جنگ جو ہندووں کی جماعت تھی دونوں جماعتوں نے لاکھوں مسلمانوں کو کیا کر دیا ہندو بنا دیا جی بیٹا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے سائمن کمیشن کی آمد و نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر بھی وہ کیا ہے سائمن کمیشن مشہور برطانوی جو ہے مدبر سر جارج سائمن کی سرگردگی میں نومبر 1927 میں کمیشن قائم کیا گیا جس نے ہندوستان کے مختلف طبقوں سے سیاسی معاملات پر گفتگو کرنا تھی مسلم لیگ نے اس کمیشن کی مقاوت کی چنانچہ یہ کمیشن جو تھا جہاں بھی گیا اس کا بائیکارٹ کر دیا گیا نہرو رپورٹ بیٹا اس کے ساتھ یہ نہرو رپورٹ کی جو ہے مسلم کا تجاویز میں جو تھی اس نہرو رپورٹ میں جو تھی یہ پیش کی گئی مائی 1928 میں بمبئی میں ایک کل جماعتی کانفرنس مناکد ہوئی اس کی تجاویز کے مطابق کانگرس نے ایک کمیٹی مقرر کی جس کی سفارشات جو تھی جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کے نام پر نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی اور مسلمانوں نے ان سفارشات کو بھی کیا کر دیا مسترد کر دیا اس کے بعد اگر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا کیا گیا اور جو ہے ایک موتیدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جنان نے چودہ نکات کے مطابق سے رکھا دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس میں قائدہ محمد علی جنان جو چودہ نکات تھے مارچ 1929 میں مسلم لیگ کے دہلی کے جلاس میں نہرو رپورٹ کو مسترد کرنے کے بعد جو تھے مسلمانوں کے حقوق مفاد کے تحفظ کے بعد جو ہے پیش کیا گیا عزیز طالبات کے بتایا گیا اس میں کہ 1929 میں مسلم لیگ کے دہلی کے جلاس دہلی کے جلاس میں نہرو رپورٹ کو مسترد کرنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کے حقوق مفاد کے تحفظ کے لئے چودہ نکات پیش کیا گیا جو جناہ کی چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوئے اس کے بعد ادھر کانگریس نے گاندی کی قیادت میں کمل ازادی کا اعلان کر کے سیول ناف فرمانے کی تحریک شروع کی اب سیول ناف فرمانے کی تحریک عزیز طالبات کیا ہے 21 دسمبر 1929 کو کانگریس نے اپنے اجلاس نکدہ لہور میں مکمل ازادی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سیول ناف فرمانے کی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی جس پر 1930 کے شروع میں عمل بھی کیا گیا اور جس سے ملک میں سخت افراد افریقہ عالم ہو گیا اس کے بعد جی بیٹا اب اگر دیکھیں فرکر آرانا جو ہے فیصلہ سنایا گیا تو یہ کیا تھا کہ 14 گرس 1932 کو برطانوی حکومت کی جانب سے جو تھا جو کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا جس میں چھوٹی ذات کی قوموں کے حقوقت تحفظ کیا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا تو یہ کیا تھا عزیز سالباد یہ 1935 سے برطانیہ کی طرح سے منظور نافذ ہونے والا قانون حکومت ہند جو قائد اعظم کے خیال میں نہ صرف سخت عوام دشمن بلکہ ہندوستان کی جدوجاہد اعزادی کے حق میں کیا تھا سخت نقصان دے تھا اب اس کے نتیجے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ 1937 سے انتخاب تک کانگرس پہلے چھے اور پھر دو اور پھر صوبوں میں حکومت کرنے لگے جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے مو پھر کر مسلمانوں کا بیسیت قوم کے ملیہ میرد کرنے کا پکا ایک ارادہ کر لیا اب کیا ہوا کہ کیونکہ اکثیت ہمیں مل رہی ہے تو ہم جو ہے پہلے کچھ کوشش کر کے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب انہوں نے بلکل سا بائی آکارڈ کر دیا چنانچہ کانگرس حکومت نے اردو کو مٹانا ہندو کو اوبارنا اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیا اب اسی صفحے کے دست میں آخری پیراگراف میں دیکھیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بہت نازک وقت تھا اس میں جو ہے وہ ہماری جو مسلم لیگ جو انیس سو چھے میں قائم کی گئی تھی اس کے بعد جو ہے انیس انیس کے ہنگامی خیصر میں جمعیت العلماء بنے جمعیت العلماء جو ہے انیس میں قائم انہوں نے مذہبی علماء کی سیاسی جماعت ہے جس کا نام جمعیت العلماء ہند رکھا گیا اس کے پہلے جلاس میں امرتز کی صدارت میں مولانا عبدالحادی فرنگی نے کی اور اس کے بعد جو ہے اس میں خدائی خدمتگار انیس سو انتیس میں صبح سرحد میں خان عبدالخفار خان نے خدائی خدمتگار تنظیم قائم کی جب نہیں سرخ وردی کے وجہ سے سرخ پوش تحریک کے نام سے بھی مشہور ہوئی اس تنظیم کا بظاہر مقصد خدمت خلق تھا لیکن اصل مقصد صبح سرحد میں سیاسی اقدار حاصل کرنا تھا جی عزیز طالبات یہ صفحہ نمبر نو اور صفحہ نمبر دس کی تفصیلات ہی اہم نقاط تھے جو کہ اس میں جتنے بھی اہم نقاط آ رہے تھے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے وضاحت کی ہے انشاءاللہ حصہ سو میں ہم باقی صفحات کو دیکھیں گے